اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پویزونز ریشو پویزونز ریشو سب سے پہلے ہم ایک ربر کنسیڈر کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کوئی ایک ربر ہے ٹھیک ہے جس کی ایکچویل لیندھ ہم نے لی ہوئی ہے اور اس کا یہ جو چھوٹا سا ڈائی میٹر ہے یہ والا یعنی کہ اس کی جو ٹھیک نیسے اس کو ہم ڈی کہہ رہے ہیں ٹھیک جب ہم اس پر فورس اپلائی کرتے ہیں اس سائٹ سے بھی اور اس سائٹ سے بھی جب ہم اس پر سٹیس اپلائی کرتے ہیں تو یہ جو ربر ہمارے پاس پہلے لیندھ L کا تھا وہ کھچ کر L ڈائش ہو جاتا ہے یعنی کہ اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اس ربر میں بگاڑ جو پیدا ہوتا ہے یعنی کہ یہ ربر پہلے اس کی ٹھیکنس کچھ اتنی تھی اور اب اس پر سٹیس اپلائی کرنے کے بعد جو ہمارے پاس ٹھیکنس اب بنیاں وہ ہے دی ڈائش یعنی کہ لیندھ تو جو چینج ہوئی ہے لیندھ انکریز کر گئی ہے لیکن جو اس کی ٹھیکنس ہے وہ ذرا کم ہو گئی ہے اس کی ٹھیکنس بھی چینج ہو گئی اور اس کی لیندھ بھی چینج ہو گئی ان پرپرٹیز سے ریلیٹڈ اس طرح کے جتنے بھی میٹیریلز ہوتے ہیں اس طرح کے جن پر ہم فورس اپلائی کرتے ہیں تو وہ ڈی فارم ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی پرپرٹیز سے اسوسیئیٹڈ ہمارے پاس ایک ٹرم ہوتی ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں پویزونز ریشو پویزونز ریشو سب سے پہلے ایک فرنچ میتھیمیٹیشن تھا فرنچ میتھیمیٹیشن بھی تھا اور فیزیکس بھی تھا جس کا نام تھا سیمیون ڈینیس پویزون سب سے پہلے اس نے اس ریشو کو انٹروڈیوز کرایا جس کی وجہ سے اس کا نام پویزون ریشو رکھا گیا چلی اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایک ایک سیلنڈر لے لیتے ہیں جس کی ایکچویل لینڈھ جو ہم نے لی ہوئی ہے وہ ہے ل اور اس کا جو ڈائی میٹر ہے وہ ہے ہمارے پاس دی ایک ہم نے سیلنڈر کنسیڈر کر لیا جس کی ایکچویل لینڈھ ہم نے لی ل اور اس کا جو ڈائی میٹر ہے وہ ہم نے لیا دی اس پر جب ہم نے سٹریس اپلائی کیا سٹریس اپلائی کرنے کے بعد جو ہمارا سلنڈر ہے وہ چینج ہو گیا چینج یعنی کہ اس کی لیندھ بھی چینج ہو گئی اور اس کا ڈائیومیٹر بھی چینج ہو گیا پہلے لیندھ ہم نے لی تھی L اور جب ہم نے اس پر سٹریس اپلائی کیا بو سائیڈ تو ہمارے پاس اب جو لیندھ بنی ہے وہ L' ہے یعنی کہ چینج ان لیندھ L' ہو گیا اسی طرح اس کا جو ڈائیومیٹر ہے وہ گھٹ کر کم ہو گیا یعنی کہ کمی آگئی اس کے ڈائیومیٹر میں اور اس کو ہم نے کیا کہا ڈی ڈیش یعنی کہ لینڈ تو بڑھ رہی ہے لیکن ڈائیومیٹر کیا ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے اسی طرح ہمارے پاس کچھ اور بھی میٹیریلز ہوتے ہیں جن پر ہم جب سٹریس اپلائی کرتے ہیں سٹریس اپلائی کرنے پر ان کی جو لینڈ ہے وہ بھی انکریز کر جاتی ہے جبکہ ان کا جو ڈائیومیٹر ہے وہ بھی انکریز کر جاتا ہے ایسے میٹیریلز کو ہم نام دیتے ہیں اوکزیٹکس کیا نام دیتے ہیں ان کو اوکزیٹکس ہمارا جو ٹوپیک ہے اس میں ہم نے ان جنرل یہ جو جنرل ہمارے پاس ٹرمز ہیں یا جنرل میٹیریلز ہیں ہمارے پاس یعنی کہ جنرل میٹیریلز جیسے ہمارے پاس یہ سلینڈر تھا جس پر ہم نے فورس یا سٹریس اپلائی کیا تو اس کی لینڈ بڑھ گئی جبکہ ڈائیومیٹر کم ہو گیا اس طرح کے میٹیریلز کو ہم جنرل میٹیریلز کہتے ہیں لیکن جو سپیشل کیسز ہیں جیسے یہ اوکزیٹکس ہیں جن کی لینڈ بھی بڑھ جاتی ہے اور ڈائیومیٹر بھی بڑھ جاتا ہے یہ ہمارے ٹوپیک میں شامل نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اوکزیٹکس کیا ہوتے ہیں اوکزیٹکس are structures are materials which become thicker when stretch یعنی کہ جب ہم ان پر کوئی بھی فورس اپلائی کرتے ہیں یا stress apply کرتے ہیں تو ان کی جو length ہوتی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے اور ان کا ڈائیومیٹر بھی بڑھ جاتا ہے چلیں اب ہم اپنے سیلنڈر کی بات کرتے ہیں یہ جو سیلنڈر ہے اس کی جو ہم نے length لی تھی وہ تھی L جب ہم نے اس پر stress apply کیا length اس کی change ہو کر کیا بن گئی L dash اسی طرح جو ہم نے ڈائیومیٹر لیا تھا وہ تھا ہمارے پاس D اور جب ہم نے اس پر stress apply کیا stress apply کرنے کے بعد جو ہمارا ڈائیومیٹر بن گیا وہ کیا بن گیا D dash تو change in length ہم show کر رہے ہیں delta L سے delta L ہو گیا ہمارے پاس L dash minus L یعنی کہ جو final stress apply کرنے کے بعد جو ہمارے پاس final length ہے L dash minus اس میں سے جو actual length ہی وہ ہم minus کر رہے ہیں تو یہ ہو گئی positive کیونکہ ہمارے پاس جو length ہے وہ بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے تو یہ کیا ہو گئی positive اسی طرح اگر ہم ڈائیومیٹر کی بات کریں change in ڈائیومیٹر وہ ہم show کر رہے ہیں delta D سے D dash ہے ہمارے پاس جو final ڈائیومیٹر ہے یعنی کہ ہم نے stress جب apply کیا اس کے اوپر cylinder کے اوپر تو ہمارے پاس جو ڈائیومیٹر آیا وہ D dash ہے اور minus actual ڈائیومیٹر یعنی کہ جو ہم نے cylinder لیا ہوا تھا اس کا جو ڈائیومیٹر تھا actual ڈائیومیٹر وہ اس میں سے minus کر دیں گے تو ہمارے پاس change in ڈائیومیٹر آ جائے گا اور یہ آئے گا negative negative اس لیے آئے گا کیونکہ وہ پہلے جتنی اس کی value تھی suppose ہم کہہ دیتے ہیں اس کی اگر 5 تھی تو وہ گھٹ کر کم ہو گئی یعنی کہ جب ہم نے اس پر stress apply کیا تو وہ 3 بن گئی اگر 5 تھی تو وہ کم ہو کر کتنی ہو گئی 3 ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایک چیز تھی جس میں سے ہم نے کچھ نکال لیا یا اس پر کچھ بھی apply کرنے سے ہمارے پاس اس چیز میں کمی آ جائے تو ہم اس کو negative ملے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا یہ negative ایک جو ہمارے پاس change in length ہے وہ کیا ہے positive change in diameter کیا آ گیا negative اب جو یہ change in length ہے اس کو ہم بولتے ہیں longitudinal strain کیا بولتے ہیں longitudinal strain جس کو ہم show کرتے ہیں epsilon اور نیچے لکھ دیں log یا long یہ ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ہم جانتے بھی ہیں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ delta l over l یعنی کہ change in length over its actual length ٹھیک ہو گیا اسی طرح جو change in diameter آیا ہے جو diameter میں change آیا ہے اس کو ہم بولتے ہیں lateral strain کیا بولتے ہیں lateral strain اور اس کو ہم show کرتے ہیں epsilon lateral equal ہوتا ہے change in diameter over its original diameter یعنی کہ جو ہم نے کسی سیلنڈر پر stress apply کیا apply کرنے کے بعد جو اس کی length change ہوئی یا پھر اس کا diameter change ہوا ان دونوں changes کو اگر ان کی original length پر divide کر دیں تو ہمارے پاس ایک term آتی ہے longitudinal strain اور دوسرا ہمارے پاس کیا آتا ہے lateral strain ٹھیک ہو گیا یہ جو poison ratio ہوتی ہے poison ratio اس کی definition ہے اور یہ ہم اس کو sigma سے denote کرتے ہیں کچھ book والے اس کو new اور کچھ اس کو mu سے بھی denote کرتے ہیں mostly جو books میں دیا ہوئے وہ new کے ساتھ poison ratio کو relate کیا گیا تو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس negative of lateral over longitudinal strain یعنی کہ lateral strain over longitudinal strain کی جو ratio ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں poison ratio اور یہ general terms کی بات ہو رہی ہے اب یہاں پہ یہ negative sign ہے یہ کیوں آیا کیونکہ اگر ہم پیچھے جائیں یہ جو ہمارا cylinder تھا یہاں ہم نے length لیوی تھی L جب ہم نے اس پہ stress apply کیا تو آگے ہمارے پاس L ڈیش اسی طرح ہمارے diameter دی تھا اور جب change ہوا تو دی ڈیش بن گیا اب یہ length کا change تھا وہ تو positive اور اسی طرح جب ہم نے diameter کا change دیکھا وہ آیا ہمارے پاس negative تو یہ lateral change یعنی کہ آپ نے کیا lateral strain over longitudinal strain یہ جو value ہے یہ کیا آگئی as a whole negative value بنتی ہمارے پاس اس لئے ہم negative کو ختم کرنے کے لئے یا ہم اس negative سے بچنے کے لئے کیا کرتے ہیں minus سے اس کو multiply کر دیتے تا کہ یہ جو ہمارے پاس original term جو original value بنے گی وہ کیا ہوگی positive ہوگی کیا ہوگی positive ہوگی ٹھیک ہے تو poison's ratio for a material is the negative of the ratio of lateral strain to longitudinal strain of a body made of that material یعنی کہ آپ نے جو change لیا اس کی length میں change کیا اور اس width میں یا پھر thickness میں جو change کیا تو اس جو term ہے یہ جو ratio ہے یہ negative value آئے گی کیوں یا تو یہ negative ہوگا یا یہ negative ہوگا کیونکہ جب آپ اس کو stress apply کرتے ہیں یا کھینٹے ہیں اپنی طرف تو اس کی length بڑھ جاتی ہے جب diameter کم ہو جاتا اگر آپ اس کو compress کریں تو اس کی length تو کم ہو جائے گی لیکن diameter کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا یعنی کہ ایک negative ہو جائے گا ایک positive ہو جائے گا اگر stress apply کریں تب بھی positive اور negative اور اگر اگر compress کریں تب بھی ہمارے پاس negative اور positive اس لیے ہم negative سے بچنے کے لیے اس کو minus سے multiply apply کر دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کیا بن جاتا poisons ریشو ہم نے کیوں پڑھی اس کا ہمارے کورس میں کیا کام ہے تو یہ پوئیزون ریشو جو ہے یہ ہمیں کام دے گی اس میں جنرلائز حقص لاؤ میں تو ہم نے یہ definition کے مطابق جو پوئیزون ریشو ہے ہم نے اس کو لکھ دیا یہ ہمارے پاس لیٹرل چینج تھا یا لیٹرل لانگیچوڈنل سٹین کی لیوز پوٹ کرنے کے بعد جو فائنل ہمارے پاس ریزلٹ بن ہے دیل دی 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 ل ل یہ ہمارے پاس جو فارمولہ ہے یہ پوئیزون ریشو ہے جس کو ہم شو کر رہے ہیں کس سے سگما سے یا پھر آپ اگر اس کو شو کر نا چاہتے ہیں تو دوسرا جو میں نے آپ کو نوٹیشن بتائی ہے وہ ہے نیو یا پھر اس کے علاوہ آپ اس کو نیو کے ساتھ بھی دی نوٹ کر سکتے ہیں یہ جو نیو ہے نیو ہماری جو ہمارے پاس بکس ہیں اس سے ریلیٹی وہ نیو سے ہی پوئیزون ریشو کو ڈی نوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آگے ہے جنرلائز حق سلا ہم نے حق سلا پڑھا تھا جو تھا ون ڈی کے لئے ٹھیک ہے جس میں ہم نے یہ کہا تھا جو ہمارا سٹرین ہوتا ہے یا سٹریس ہوتا ہے وہ پروپورشنل ہوتا ہے اس کے سٹرین کے یعنی سٹریس جتنا ہم اپلائی کرتے ہیں اتنا ہی ہمیں سٹرین مل جاتا ہے یعنی کہ جیسے ہم نے ربر کی ایک ایک دیکھ ہے یہ آپ کے پاس ربر ہے جب آپ نے اس پر سٹریس اپلائی کیا تو اس میں سٹرین پیدا ہوا یعنی جتنا آپ فورس اپلائی کرتے جائیں اتنا ہی پرپورشنل ہو گیا کس کے سٹرین کے تو یہ ہم نے پڑا تھا ون ڈی میں اور پھر جب ہم نے اس پرپورشنلیٹی کو ختم کیا تھا تو ہمارے پاس ایک کونسٹنٹ آیا تھا جس کو ہم نے کیا کہا تھا ینگ موڈول اب یہ ہمارے پاس جنرل آئیز حکسلہ اب ہم نے ایک کیوپ کی بات کرنی یعنی کہ تری ڈی میں چلے گئے ہیں تو ہم نے ایک کیوپ لے لینا سبجیکٹ ٹو نارمل سٹریس این ایکس وائ اینڈ زی ڈریکشن ایز چون اندفیق یعنی کہ آپ نے کیوپ لیا ایکس ایکس وائ ایکس اور زی ایکس ایکس کے الانگ ان پر اس کو میں نے ڈی ایکس ایکس میں نے اس کو ایکس کیا سگم وائ سے اور جو ہمارے پاس ایکس اس کو میں نے شو کر دیا کس سگم زی کس سگم زی سے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہم نے اسٹریس اپلائی کی اور ہم نے ان کو لیٹ کا لیا یہ تھوڑی سی تھیوری لکھ اس کے بعد ہم اس کی mathematical form میں جائیں گے sigma x normal stress in x direction اور اسی طرح جو sigma y ہے وہ ہے normal stress in y direction اور اسی طرح sigma z جو ہے وہ ہے normal stress in z direction یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس طرف سے جو stress apply کرنا ہے اس کو کیا کہنا normal stress in x direction یعنی کہ آپ نے اس طرف کھچا ہو کیا جب آپ نے اس طرف کھینچنا ہے اس کو ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں sigma x اور اسی طرح جب آپ اس کو اوپر کی طرف کھینچیں گے اس کو آپ کہیں گے sigma y اور جب آپ اس کو اس direction میں یعنی کہ اس طرف کھینچیں گے تو آپ کو کیا ملے گا sigma z جو کہ normal stress ہے in z direction اب ہم بات کر لیتے ہیں by one d حوصلہ یعنی کہ جو ہم نے first second lecture میں پڑھا تھا کہ جو stress ہوتا ہے وہ directly proportional ہوتا ہے کس کے strain کے تو یہ directly proportional ہو گیا stress کس کے strain کے تو یہ ہمارے پاس e آ گیا e کو ہم نے کیا کہا تھا constant of proportionality یا پھر اس کو ہم نے نام دیا تھا young's modulus ٹھیک ہو گیا یہ young's modulus آ گیا ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس کیا ہے young's modulus تو ہم نے کیا کیا تھا epsilon equal ہو گیا stress over e تو یہ آج کا ہمارا topic تھا ٹھیک ہے اس سے related آپ کے کوئی بھی questions ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ڈسکس کر سکتے ہیں اسی طرح انشاءاللہ ہم کل اس پورے جو ہم آج ہم نے start کیا generalize focus law اس کو complete کریں گے اور اس سے related بھی اگر آپ کے کوئی questions ہیں تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ